بغیر عمل کے علم ایسے ہے جیسے بغیر روح جسم کے جو مسئیبت لوگ تم پر نہیں ڈالتے تم کو بھی چاہیے کہ ان پر کوئی مسئیبت مت ڈالو کوئی تمہارے بارے میں غلط کہے تو اسے اچھے الفاظ میں یاد کیا کرو جہاں تک ممکن ہو لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آتے رہو زلیل اور گھٹیاں لوگوں سے دوستی کا ہاتھ مت بڑھاؤ بے شک میں نے علم کو حمد و شکر کی سبب بھی حاصل کیا ہے وہ اس طرح کہ جب میں کوئی عملی بات سمجھ لیتا ہوں اور اس کی تہہ تک پہنچ جاتا ہوں تو اس کے بعد الحمدللہ ضرور کہتا ہوں میں علم دین کے لیے دو سال تک حضرت امام جعفر سادی کی صحبت و ببرکت میں رہا اگر میری زندگی میں یہ دو سال نہ ہوتے تو میں حلاق ہو گیا ہوتا کوئی شخص پرشانی میں مبتلا ہو جائے تو اس کی مدد کرو کوئی حاجد مند کسی کام سے آ جائے تو اپنی سطاعت کے مطابق اس کا کام کیا کرو جب تمہیں یہ یقین ہو جائے کہ محل و یال کی ذمہ داریاں اٹھا سکتا ہوں فوراں شادی کر لو فائدے میں رہو گے کم ہسا کرو زیادہ ہسو کے تو دل مردہ ہو جائے گا م счит Vieث مجدی کرنی قیون گ trembling موسیقی